نمشکر دیویں اور سجنوں میرا نام ہے مکھول دیو رکشپتی آپ لوگ لائف ٹیمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر آپ لوگوں کے بیچ میں ہم حاضر ہیں ہیماچل کی بات لے کر ہمارا مورننگ بولٹن ہیماچل کی بات جس میں ہیماچل کو لے کر ہیماچل میں کیا کیا چل رہا ہے وہ ساری باتوں کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگوں کے بیچ میں صبح صبح رہے کی جتنی بھی بڑی بڑی خبریں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکے اور انہی خبروں کے مادیم سے آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دے سکیں جو پورے ہماچل پردیش بھر میں ہو رہا ہے بڑا ہمارا یہ کارن اس بولٹن کا جیسے کی ہمیشہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی جن بھاگیداری ہمیشہ بنی رہے آپ لوگوں کو خبریں تو ملے ہی ملیں لیکن اس کے ساتھ جو جنتنتر ہے اس کے لئے جو سب سے مہتپونٹ چیز ہے وہ ہے جنتا کی بھاگیداری وہ بھی یہاں پر سنشیت ہو اس لئے آپ لوگوں سے ہمیشہ میرا یہ ریکویسٹ بھی رہتا ہے آج بھی وہ ہی رہے گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کپٹن ضرور دبائیں اور کمنٹ کے مادیم سے اپنے وچار اوشے وقت کریں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جڑنے دیتے ہیں اس کے بعد شروع کریں گے سبھی کو گوڈ ماننگ ہے جی جیشری رام ہے اور بھگوان رام کے آشروات سے آپ لوگوں کا دن شب رہے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کیوں اور بڑے آپ سبھی لوگ اس ٹریم کو ضرور شیئر کر دیجئے اور اس ٹریم کو شیئر کرنے کے ساتھ لائک کپٹن اوشے دبائیں لائک کپٹن تو دباتے ہی رہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لائک کپٹن آپ جتنا دبائیں گے اتنا اور لوگوں تک بھی جو بولیٹن ہے اسے پہنچنے میں مدد ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی یہاں پر ہمارا بھی حوصلہ اوزائی ہو جاتی ہے کہ بھئی چلیے لوگ یہاں پر جڑے ہیں کیونکہ صبح سات بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور امید یہی ہوتی کہ سات بچ کے بیس منٹ پہ اب بھارت کی بات کرے تو ورلے ہی لوگ اب جاگنا شروع کرتے ہیں صبح زیادہ لوگ یہ تو صبح بہت لیٹ ہوتی ہے بہرحال ہم زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کو آج کی پرمک خبریں یہاں پر بتانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو بات کریں گے اوپی ایس پہ تو جس طرح سے آپ لوگوں پتہ ہے انپی ایس سی ہے جو ہمارے پیچ میں نیو پینشن سکیم ایمپلوئیز ایسوسییشن ہے اس کے دورہ لگاتار ان پچھلے چوراووں میں ہمارچل پردیش میں یہ اوپی ایس کی بحالی کی مانگ کی جارہی تھی اور اوپی ایس کی بحالی کو مانگ کو لے کر لگاتار ہر جگہ پہ دھرنے پردرشن بھی کیے جارہے تھے باتچیت بھی ہو رہی تھی اور انہی دھرنے پردرشن اور باتچیت سے اب ہمارے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ بھئی اگر کوئی اوپی ایس چھیک سے دے سکتی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے لیکن اسی کے ساتھ کانگریس نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ اگر وہ سرکار میں آئیں گے تو وہ اوپی ایس دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب سرکار کے دوارہ دس دن کے اندر اوپی ایس دینے کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا نہیں ہو پایا لیکن یہاں پر جو بڑی چیز ابھی سامنے آ رہی ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں سے ٹھیک ہو کر آئے وہ ایکشن موڈ میں دیکھے اور انہوں نے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی دپارٹمنٹ سے ان سبھی دپارٹمنٹ سے ہی کہہ دیا کہ بھئی مجھے جتنی زیادہ جلدی ہو سکے ان کی ریپورٹ دے دیجئے اور ریپورٹ ان کو جب مل گئی تو اس کے بعد آج ہمارے بیچ میں جو اوپی ایس این پی ایس سی اے ہیں اور جو بھی اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کہ آج منترنہ ہونے والی ہے کس کے ساتھ سرکار کے ساتھ ہے پھر سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے جی جتنے زیادہ گروپس میں ہو سکے شیئر کیجئے تو آج وہ منترنہ ہونے والی ہے ہائی لیول ایک میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میں ایک پراروپ کی تیاری کی جائے گی ایک ڈرافٹ ایسا بود مانا جا رہا ہے کہ سرکار دورہ تیار کیا گیا ہے اور اسی ڈرافٹ پر یہاں پر بات چیت ہوگی اسی ڈرافٹ پر سجھا مانگے جائیں گے اسی ڈرا بات ہے کہ جو فائننشل امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ساری ہیں اور فائننشل امپلیکیشنز بہت ساری ہونے کا مطلب یہ سیدھا سیدھا نکلتا ہے کہ بہت سا کھرچہ یہاں پر بہت سا جو ایک بھار ہے یہاں پر فائننشلی ہمارچل پردیش کے جو ٹیکس پیئرز یا پھر گورنمنٹ کے اوپر پڑے گا تو گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کرتی ہے تو یا تو ایک بیچ کا راستہ نکلے گا یا پرانی اوپی ایس ایس بہال ہوگی یہ یہاں پر دیکھنا بہت مطلب رہے گا آپ کو بتا دیں کہ کانگریس یہ پہلے سے کہتی آئیے کہ بہت ہوا اوپی ایس بہالی کریں گے تو آج اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو عملی جامعہ پہنجا جانا ہے اس پر یہاں پر بات ہوگی اور دیکھنا ہے وہ کیسے ہوگا سبھی لوگوں گوڈ ماننگ ہے جی آپ سبھی لوگوں سے یہ انرود ہے کہ سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے سٹریم کے انڈ ہونے تک ہزار کے آس پاس شیئر ہو جانے چاہیے تو ہزار کے آس پاس لائک ہو جانے چاہیے اور شیئر کم سے کم سو ہو جانے چاہیے تبھی بات بنتی ہے تو سٹریم ضرور شیئر کیجئے کیونکہ آپ اور ہم جیسے ہی کچھ لوگ ہیں جو صبح اٹھے ہوئے ہیں تو اوپی ایس کے لیے ایک بڑا دن ہے جو ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے بڑ ہونی چاہیے کہ بزرگ کیول گورنمنٹ ایمپلوئیز ہی نہیں ہوں گے باقی بھی ہوں گے اور جب ہم نے این پی ایس سی والوں سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا بلکل سبھی لوگوں کو ہونی چاہیے اور سرکار کو اس کا پرافدھان کرنا چاہیے لیکن ایسے میں جو فائننشل ایمپلیکیشنز جو پڑھیں گی سرکار پر وہ یہاں پر دیکھنے والی ہوگی کہ کس طرح سے سرکار اسے پورا کرتی ہے تو ایک بات تو یہ رہتی ہے دوسری طرف یہاں پر جو لگاتار ایک ایکشن موڈ میں ہمارے بیچ میں سکویندر سنگھ سکو جی دکھے ہمچل پردیش کی سرکار دیکھی کہ جو پرانے جتنے بھی اپریل دو ہزار بائیس کے بعد سے جتنے بھی نئے دفتر یہاں پر سرکار دوارہ کھولے گئے ہیں پورو سرکار دوارہ کھولے گئے ہیں انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا یہاں پر سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اسی ڈی نوٹیفائی کرنے کے سلسلے کی ادھی ہم بات کریں تو بہت سی چیز بینا کسی فائننشل جو اس کا بجٹ کے پرافدھان کے بینا یہ آفیسز کھول دیے گئے اور ان کا چلانا یہاں پر ایس طرح سے تو چل نہیں پائے گے اور یہ مشکل ہو جائے گا اور جو یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لئے یہاں پر کہا گیا ہے کہ دیکھئے اس لئے ہم یہاں پر اسے ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں جہاں وہ شکتہ ہوگی پھر وہاں پر بعد میں دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی عیوز میں آپ کو بتاتے ہیں تین سو اسے سکول اور کالج بھی یہاں پر � گیا وہ بھی بند ہو سکتے تھے لیکن فلال کے لئے اس پر یہاں پر نینے نہیں لیا گیا ہے یہاں پر ابھی تک یہ نینے ضرور لیا گیا ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں کہاں پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کا بارے میں ریکوڈ یہاں پر طلب ضرور کیا گیا ہے لیکن روک لگا دی گئی ہے یہاں پر جو اٹل سمارٹ وردی بہاں پر بچوں کو جو ہوتی ہے آپ کو بتا دیں جو وردی خریدنے کی پرکریہ ہے اسے پوری طرح سے سمجھنے کے بعد ہ اگامی فیصلے لینے کی یہاں پر مکھے منتری نے کہا ہے کہ بات کی جائے گی مکھے منتری نے کہا ہے کہ جب یہ سمجھ آ جائے گا بھئی کیا کیسے جا رہا ہے یہ چیز اور تب یہاں پر کیا جائے گا تو انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ ویبھاگی ادھیکاریوں کے ساتھ شکشن سنستانوں کے ساتھ داخلوں کی جانکاری یہاں پر جھٹانے کی بات کی ہے کہ پہلے وہ جانکاری مل جائے اس کے بعد آگے کی بات دیکھیں گے کہ بھئی کس طرح سے وہ سکول کون کون سے رک نوٹیفائی کرنے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں جو پرارمبی شکشہ کے تحت ایک سو تیس اچھ شکشہ کے تحت دو سو پچاس اور ایک اپل دو ہزار بائس کے بعد اپ گریڈیا کھولے گئے ہیں اور تیسس ڈگری کالیج بھی اس میں شامل ہے تو یہ سبھی پہ ابھی دی نوٹیفائی کسی کو نہیں کیا گیا ہے ان میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ پہلے بچے کتنے پڑھ رہے ہیں ضرورت ہے نہیں ہے وہ تو پتہ کرنے دیجئے اس کے بعد یہاں پر نوٹیس کیا جائیں گے آپ کے انسار جو سرکار دوارہ یہ دی نوٹیفائی کی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں OPS میں دینے پہ بھی یہاں پر سرکار کو جو OPS کو دینے کے لیے بھی سرکار کو یہاں پر فائننشل ایمپلیکیشن بہت سے لگیں گی ایک چیز اور دوسری یہاں پر جو فائننشل ایمپلیکیشن کا حوالہ دیکھ کر یہاں پر سرکار جو پرانی سرکار دوارہ کیے گئے کام ہیں ان کو دی نوٹیفائی کر رہی ہے دوسری چیز اب یہ دونوں چیزیں آپس میں پرس پ ویرودی لگ رہی ہیں آپ لوگوں کے رسار کیا ہے دیکھئے کیا جو انسٹیٹیوٹس سرکار دوارہ پچھلی سرکار دوارہ کھولے گئے ہیں کیا وہ کھولے رکھنے چاہیے اور کیا انہیں یاسی چلنے دیرہ چاہیے یا پھر نئے سیرے پر جیسے کی سرکار کیا بھی رہی ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھئی فائننشل امپلیکیشن کیسی رہے گی اس کے بعد ہی ہم یہ سٹارٹ کریں گے تو ویسے رہنا چاہیے دونوں میں سے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ضرور بتائیے اور پھر سے انہوں رہے گا کہ سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک بٹن ضرور دباتے رہے سبھی کو گوڈ ماننگ ہے جی اور آپ سبھی کو گوڈ ماننگ کے ساتھ ساتھ جو میں نے پرشن پوچھا وہ بھی آپ ضرور یہاں پر بتائیں جو میں نے آپ لوگوں سے یہاں پر پوچھا ہے کہ کیا سرکار دوارہ جو دی نوٹی فائی کیے جارے پور سرکار کے دوارہ کھولے گئے کاریال ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے حساب سے اگر صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے اور غلط ہے تو کیوں صحیح ہے سٹریم کے اینڈ کے اس پاس میں آپ لوگوں کمنٹ یہاں پر ضرور لوں گا اور پلیز سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن لگا تار دباتے رہے لائک کا بٹن دبانا آپ کے لئے بہت مہتب پورن ہے ہم لوگوں کا بھی یہاں پر حوصلہ اوزائی ہوتی رہنی چاہیے تو دیکھیں دو چیزیں ہیں اوپی ایس ہو گیا اور پرانے آفیسز کو بند کرنے کی بات ہوگی یہ تو رہی وہ چیزیں جو یہاں پر آل ریڈی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بڑا ہمارے 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 ہمارچل پردیش میں دکت آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پیپر بچوں کے لیک ہو گئے اب جب پیپر بچوں کے لیک ہو گئے اور وہاں پر کل مکھے منتری سکھو یہاں پر بولے کہ یہاں پر اور بھی پیپر لیک ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جیو آئیٹی کے علاوہ دو اور بھرتی پیپر یہاں پر ملے ہیں اور جو مہلا تھی ان کے پکڑی گئی مہلا کے پاس میں جونئر آڈیٹر اور کمپیوٹر آپریٹر کا پرشن پتر بھی ملا ہے اور جونئر آڈیٹر کا پیپر جو ہے اگلے سال ہونا تھا کمپیوٹر آپریٹر کا پیپر ایک جنوری کو ہونا تھا سمجھے اس بات کو اور سٹریم ضرور شیئر کیجئے کیونکہ مہتر پونٹ جانکاریاں اگر اور لوگوں تک نہیں ملے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا پردیش میں کیا ہو رہا ہے آپ صبح صبح یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگ کیا ہو رہا ہے اب آپ یہاں پر بتائیں کہ یہ یہاں پر کہا ہے سکھو اندر سنگھ سکھو جنہیں کہ ساٹھ دن کے بھیتر میکنیزم ایسا تیار کرے گا جس میں پیپر لیک ہونے کی گنجائش نہیں ہو سرکار دوارہ ایسا میکنیزم تیار کیا جائے گا اور چودہ لاکھ بیروزگاروں کے بھوشیے کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے بھی اور سنسنیر کھیز کھلا سے ہوں گے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ویاپک بھرشتا چار اس میں ہو رہا تھا اس کی پورے طرح سے انہیں سوچنا تھی اس لئے گیارہ دسمبر کو شپت لینے کے دوسرے ہی دن انہوں نے پولیس ادھکاریوں کے ساتھ وقتیقت طور پر اس پر بیٹھے کی اور اس پر انہیں دشا نردیش دیئے تھے اور یہ جو ایک جال ہے ایک وہ پورا جو جال تھا وہ پکڑنے کا وہ سرکار دوارہ ہی یہاں پر بچھایا گیا تھا جس میں یہ لوگ پکڑے گئے ہیں فیلال کے لئے ساٹھ دن یہاں پر لگیں گے یہ تو بات پکی ہے اور لگاتا ہے سکھ وندر سنگھ سکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ وستہ پریورتن کے لیے آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر ایس ایٹی کا جو گٹن ہوا ہے انہوں نے بھی کل یہاں پر نرکشن کیا دورہ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے جو ہمارے بیچ میں سکریسی برانچ وہاں پر تھی چلیے جی اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اگلی خبروں کی اور لے کر چلتے ہیں اگلی خبروں کی اور اگر ہم رکھ کریں ہمارچل پردیش میں یا پورے بھارت بھر میں کوویڈ کو لے کر آپ لگاتار خبریں دیکھ رہے ہیں سٹریمز اور روز شیئر کیجئے اور لائک کبرٹن ضرور دباتے رہے ہیں دیکھیں ابھی تک ہمارے بیچ میں 176 ہی ریکشن ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے تو میں لگاتار کہوں گا لائک کبرٹن ضرور دباتے رہے اور سٹریمز ضرور شیئر کیجئے صبح صبح کیول یہی آپ کی جو پرینا ہے وہ ہی کچھ کر سکتی ہے ہمارے لیے بھی صبح صبح اٹھ کے تو آپ لوگوں کو بتا دے کہ جیسے کہ ہم یہاں پر لگاتار ہمارے بیچ میں یہ بات ہو رہی تھی ہمارچل پردیش کے ساتھ پورے بھارت بھر میں جو کوویڈ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دے کل ہمارے بیچ میں موک ڈریل یہاں پر پورے پردیش بھر میں ہوئی جہاں پر ایسا دیکھا گیا کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اسپتالوں میں بہت بھیڑ پڑ گئی ہے وغیرہ وغیرہ جیسے موک ڈریل ایک ہوتی ہے اس موک ڈریل میں یہ نکل کہا ہے کہ ہمارے بیچ میں یا کہیں کہ پورے بھارت کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے بیچ میں کوویڈ شیلڈ کی کوئی بھی ڈوز بچی نہیں ہے اور اسی کے بات کریں کہ کوو ویکسین میں بھی بہت کمی ہمیں دیکھنے کو مز رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جو چوتھی لہر سے یہاں پر تیاریوں کے بارے میں جائزہ لیا گیا اور تیاریوں کے بارے میں جو جائزہ ہے اس میں آپ کو بتا دے کہ کوو ویکسین کی کیوئل بیس ہزار ڈوز یہاں پر اپلپ دے کوو وی شیلڈ کی ہمارے بھارت پورے میں ملا کر بھی کوئی بھی ہمارے بیچ میں ڈوز نہیں ہے اور اس میں ابھی تک ہمارے بیچ میں اس سمیے کی عدی بات کریں تو 31 ہمارے بیچ میں کرونا مریض اس سمیے پر چل رہے ہیں کوویڈ سے نپٹنے کے لئے نپٹنے کے لئے یہ جو موگ ڈرل کی گئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ بھئی کیا کیا ہمارے بیچ میں ہے کیا سواستے سنستانوں میں بستر ہے سٹاف ہے اور اس کے ساتھ اوکسیزن سلینڈر کی اپلپ دیتا ہے وینٹیلیٹر ہے ویکسین ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھی گئی وسکرت جانکاری اس کی لئے گی اور اس کے بعد اب آگے کہ یہاں پر نردیش دیے جائیں گے اور سٹوک اپلپ کرنے کو یہاں پر کہا گیا ہے سب کو کہ اپنے پاس سٹوک رکھئے تو آپ لوگوں کی بات ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر سرکار سے نہیں پوچھ سکتا تو ہماری سٹری میں ہم سے پوچھے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہم بھی آپ لوگوں کے پرشنوں کو آگے لے کر جائیں گے آپ لوگوں کا بلٹن ہے صبح اٹھ کے اور کس کے لئے کر رہا ہے اپنے لئے تو کچھ نہیں کرنا آرام سے سوئے پڑے رہے سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں یہ جو ساری چیزیں سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ موگ ڈریل میں یہ دیکھنے کو ملا گی ہمارے پاس تو ویکسین ہی نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ موگ ڈریل ہو گیا اچھی بات ہے کیونکہ اسی کے ساتھ ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے اور جو سرکار کو کیا کیا اور کرنا چاہیے تو یہ بہت مطپون یہ بات رہی اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر کیوں اور آپ کو لے کر چلے تو اگلی خبر میں آپ کو بتا دے ہمارے پردیش ہائی کورٹ نے یہاں پر ایک فٹکار لگائی ہے آپ کو بتا دے ونوی بھاگ سے ایک سیون نیورت ایک کرمچاری ہے ان کے گریچوٹی نہیں دی گئی تو ہائی کورٹ نے کڑا سنگیان لیا اور انہوں نے پردان مکھیارن نپال ون کے ویتن پر روک انہوں نے لگا دی کہ بھئی جب تک وہ ویتن نہیں دیں گے جب تک وہ ان کو یہاں پر یاچی کا کرتا کو اس کے گریچوٹی نہیں دے گئے سوچنے والی بات ہے کتنا اچھا ایک نینے ہے تب تک ان کو وہاں پر ویتن ہی نہیں ملے گا جو معاملہ کیا ہوا تھا کہ تولہ رام جی 1990 میں کرسوگ ون کھنڈ سے دینک ویتن بھوگی کے پدپتانات تھے اور ورش 2007 میں ان کی سیواؤں کو نیمت ہوئے 2010 میں وہ سیوہ نیورت بھی ہو گئے 2018 میں گریچوٹی ادنیم کے تحت یاچی کا درج کی اور 29 ستمبر 2019 کو نیائیالیہ نے یاچی کا کرتا کو 1,18,970 روپے کی گریچوٹی کا حق دار مانا ٹھیک ہے جی لیکن اس کے بعد ون ویباغ نے کسی بھی عدالت میں چنوتی نہیں دی لیکن یہاں پر ان کو گریچوٹی بھی نہیں دی کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ یہاں پر سرکار اور کیونکہ چنوتی کہیں پہ دی نہیں گئی تو وہ پیسہ ملنا چاہیتا لیکن پیسہ بھی نہیں ملا جی تو پیسہ جب نہیں ملا تو یہاں پر اب یہاں پر سرکار دوارہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے آدیش دے دیا ہے کہ بھئی پیسہ دو نہیں تو آپ لوگوں کے جو آپ ہی کی سیلری ہے وہ نہیں آئے گی تو دیکھئے بہت بڑی آنیرنے ہیں جب تک نہیں ملے گی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ کو ان کو گریچوٹی نہیں ملے گی تو ان کو سیلری نہیں ملے گی تو ایک بڑیہ فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے اور آپ بھی کیا مانتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں وہ ضرور کہیے اور اسٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کبڑل لگاتار دباتے رہے اور کمنٹ کے مادیم سے اپنی بات اوشے رکھے اسی کے ساتھ ساتھ اب اگلی خبر کی اور آپ کو لے کر چلتے تو اگلی خبر میں ہماجل پردیش کے موسم کی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی دو تین خبریں ہیں ایک ہمیرپور کی خبر ہے جہاں پر جب نو ورش پر بزرگوں اور دیویانگ شردہ دھالوں کو لئے مفت ٹیکسی کے لئے یہاں پر بات کی گئی ہے یہاں پر بتا دیں کہ جو آپ کو پتا ہے باب بالک ناجی کا بہت پرسید مندر ان کا مول ستانوی مانا جاتا ہے دیوٹسید وہاں پر گیٹ نمبر ایک سے اپر بزار تک مفت ٹیکسی سویدہ یہاں پر بزرگوں اور دیویانگوں کو پپلپ کروائے جائے گی اور مندر نیاز کا لنگر بھی چوبیس گھنٹے یہاں پر کھولا رہے گا تو ایک اچھی خبر ہے جو لوگ یہاں پر باب بالک ناجی جانے کی بات سوچ رہے ہیں اور بزرگ ان کے ساتھ ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہاں پر بات اچھی دکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو سولن کی بھی بات بتا دیں تو وہاں پر اکتیس جنوری تک یہاں پر آٹیو دوارہ آدیش جاری کیے گئے ہیں کہ اوٹو آپریٹرز نے اوٹو آپریٹرز کو یہاں پر وردی پہننی پڑے گی اور اس کا ویروہد یہاں پر حالاکہ اوٹو یونینز کر رہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے آگے وہ تو چلے خیر سمیں ہی بتائے گا اسی کے ساتھ ایک پورو بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں پورو منطری کے پوسٹر فارڈے گئے اس بار یہ بکرم سنگھ ٹھاکر جی نہیں ہے بکرم ٹھاکر جی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا لیکن یہاں پر پونٹا صاحب کی بات کرے تو وہاں پر ہمارے بیچ میں جو سکھرام جی ہیں ان کے پوسٹر یہاں پر فارڈے گئے حالانکہ اس پر کچھ بھی ابھی تک سنگیان جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہاں کے پدادکاریوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سکھرام چودری جی یہاں سے شملا سے واپس آئیں گے اس کے بعد یہ کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی سکھرام جی یہاں پر آئیں گے تو اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر نینے لیا جائے گا تو یہاں پر پورا منتری جی کے بھی پوسٹر فٹ رہے ہیں سبھی جگہ پہ کچھ نہ کچھ چلائی ہوا ہے اسی کے ساتھ ہماشل پردیش سرکار نے اور یہ مہترپون خبر ہے پھر سے چاہوں گا کہ آپ اگر شیئر کر دے تو آپ کے بہت انگرہیت رہیں گے اور لائک کا بٹن ضرور دبائے ریاکشن کا بٹن ضرور دبائے اور اسی کے ساتھ اپنے کمنٹ یہاں پر ضرور لکھا کریں اور ریاکشن کے بٹن سہی بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو جانکاری مل پاتی ہے آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ اب ہماشل پردیش میں دو جنوری تک ڈھابے اور ریسٹورنٹ یعنی کھانے پینے کی دکانے جو ہیں وہ دو جنوری تک پریٹن سیزن کو دیکھتے ہوئے ہی نینے لیا گیا ہے کہ پوری طرح چوبیس گھٹے کھلی رہیں گی اور دو جنوری کے بعد یہ ٹرائل اگر سکسیسفول رہا تو آگے بھی کھلی رہ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ جو اس سمیے پر جو پریٹن ستھالے ہوں آپ پر نبے فیسدی سے زیادہ کی اوکپینسی ہر جگہ پر چل رہی ہے اور نیو یئرز پر شت پر چشت ہو سکتی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو سکھو سرکار ہے انہوں نے دو جنوری تک سبھی ہوتل ڈھابے چائے وہ کھان پانے کے دکان کو دن رات کھول سکتے ہیں ایسا نینے یہاں پر لیا ہے اور یہاں پر یہ جو آگرے کیا گیا تھا وہ کانگریس ویدھائک حریش جنار تھا جو شبلہ کے ویدھائکیں انہوں نے کیا تھا اور اسی کے ساتھ بھومنیشور گوڑ کسولی سے ونو سلطان پوری دوارہ بھی یہ کہا گیا تھا اور اسی کے ساتھ اب دو جنوری تک یہ چھوٹ دی گئی ہے ٹریفک سے نپٹنے کے آدیش جرور دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ جو آئے کوئی دکت نہیں ہے یہ کر دیتے ہیں لیکن کوویڈ کا جرہ دھیان رکھیں جو باہر سے آئے ان کے ساتھ جو ہمارے بیچ میں کوویڈ پروٹوکول ہے اس کا تھوڑا دھیان رکھیں اب ویڈمبنا یہ ہے کہ میں آپ سے بات کروں یا پھر چلیے تھوڑا ایسا ہو گیا کہ اس سمیے پر دھوپ آنا شروع ہو گئی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں مجھے میں امید کرتا ہوں تو دو جنوری تک ہمارے بیچ میں جتنے بھی ڈھابے اور ریسٹورنٹ ہیں وہ سب کھولے رہ سکتے ہیں چوبیس کے چوبیس گھنٹے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اگلی خبر یہ تھوڑی اچھی خبر نہیں ہے لیکن خبر تو خبر ہے ہماشل پردیش کی ایک بالکہ کے ساتھ ہماشل پردیش کی ایک لڑکی کے ساتھ یہاں پر چنڈیگڑ میں ہمارے بیچ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک سموہک دشکرم یہاں پر کیا گیا ہے اور اس سموہک دشکرم کی ادھی ہم بات کریں تو اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں اس کے بعد موسم پر آئیں گے آپ اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کپ ڈن لگاتا دباتے رہے اور کمنٹ کے مادیم سے آگے بڑھے آپ کو بتا دے چنڈیگڑ میں کتھت طور پر یہ گینگ ریپ ہوا ہے چھبیس سال کی یہ لڑکی بتائی جا رہی ہیں سیکٹر انتالیس میں ایک میکان میں انہیں قید کر رکھا تھا اور جو آروپی ہے پروندر سنگھ ان کو پکڑ لیا گیا ہے دوسرے آروپی سنی ابھی تک فرار بتائے گئے ہیں اور یہاں پر بتا دیں کہ جو پیڑتا ہے وہ شملہ کی رہنے والی بتائی گئی ہے اور پچھلے چار دن سے ان کے ساتھ یہ بھیاوہ گھٹنا ہو رہی تھی اور جو کتھت تور پہ وہ کہا گیا ہے اور یہاں پر جب وہ وہاں سے کسی طرح بھاگ کر نکلی تو وہاں پر مکان کی جانکاری یہاں پر ان کے دوارہ پولیس کو دی گئی اور دیکھیں مہتپور جانکاری ہماری لڑکیاں جاتی ہیں باہر ان کے لئے یہاں پر بتا دیتے ہیں ہوا کیا تھا پورا بات بھی بتا دیتے ہیں جب لڑکی نے یہ بتایا بیوش ہوگی تھی ایسا پیڑتا دوارہ کہا گیا ہے اور وہ اپنی سیلیوں کے ساتھ جو ہے شاہی ماجرہ میں رہ رہی تھی اور فرنڈ سرکل میں ان کے ساتھ سنی آ گیا تھا جو ایک آروپی ہے اسی کے ساتھ سی آر پی سی ایک سو چوٹھٹ کے تحت سٹیٹمنٹ ریکورڈ کروا دی گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنا بھیاوے ان کا ایک کنفیشن ہے کہ پہلے سنی ان کے ساتھ دشکرم کیا کرتے تھے پھر دونوں آروپی باری باری پیڑتا کے ساتھ دشکرم کیا کرتے تھے نوکری کے لیے وہ یہاں سے محالی گئی تھی سوچئے یہاں سے محالی جوب کے لیے گئی تھی اور کرائے کے کمرے پر رہ رہی تھی اور فرنڈ کے ساتھ محالی کے شاہی ماجرہ میں وہ رہ رہی تھی مہینے سے رہ رہی تھی اور جو سنی ہے وہ ان کے دوست کے دوست تھے اور سنی نے پیٹا کے دوستی کے جال میں فسایا اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا گھومنے کے بہانے بہار لے گئے تھے چار دن پہلے اور اس کے بعد سیکٹر انتالیس کے ایک مکان میں لے گئے جہاں پر ان کے دوست پروندر کے ساتھ مل کر انہوں نے جو یہ دشکرم کو انجام دیا اور کمرہ بھی یہ پروندر کا ہی بتایا جا رہا ہے اور سنی پریوار سے بے دخل یہاں پر کر دیا گیا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے وہ سمیں بتائے گا آخر میں جن لوگوں کو یہاں پر برہ باری کیا ہوئی شکتہ تھی برہ باری کی امید تھی ان کو یہ بتا دیں کہ اٹھائیس تاریخ تک تو ہمارے بیچ میں موسم صاف رہے گا لیکن انتیس اور تیس کو شملہ منڈی کلو چمبہ کانگڑا لاہل سپیٹو اور کنور کی اونچے والے ستانوں پر برہ باری کی سنبھاؤنہ یہاں پر موسم ویجیان کندر نے جتائی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نچلے اور میدانک شیطروں میں شیط لہر کے چلتے صبح شام دھنچ چھائے رہنے کا یلو الیٹ بھی جاری کیا گیا ہے اکتیس دسمبر کو سب اک شیطروں میں موسم صاف رہنے کا پوروانمان ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو وائٹ نیو یار نہیں ملے گا یہ ضرور ہے اور منگلوار کو رازدانی شملہ سہیت ادھکانش جگہوں پر حلکے بادل تو پوری طرح سے چھائے رہے تو ہمارے بیچ میں جلدی یہ آپ پر برف پڑھ سکتی ہے تو امید یہی ہے کہ برف اگر آپ لوگ انجوئے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو برف دیکھنے کو ملے لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو بھئی آپ ایسی جگہ ہو جیسے ہم لوگ ہیں تو یہ تھے ہمارے ابھی صبح کا بولیٹن آپ لوگوں کمنٹس کو میں یہاں پر ضرور لیتا ہوں ابھی اگر کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس لئے ابھی میں یہ کر نہیں پاؤں گا کیونکہ میرے یہاں پر لیپ ٹوپ پر دکھانے ہی رہے لیکن اس کو چھوڑ کر جیسے یہ سٹریم ختم ہوتی ہے میں آپ لوگ کمنٹس کا ضرور لوں گا آپ لوگ جو یہاں پر جڑے آپ لوگوں کا جڑنے کے لئے بہت 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 دھنیواد کیونکہ صبح صبح کی بات ہوتی ہے بہت کم لوگ یہاں پر جڑ پاتے ہیں اس سٹریم کا ضرور لائک کیجئے لگاتار لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے کم سے کم تین چار بڑے گروپس میں شیئر کیجئے اور ہاں اسی کے ساتھ کمنٹس کے ماد ہم سے اپنے وچار اوشی وقت کریں میں جلگاتار جب آپ سٹریم کو بھی دیکھیں گے آپ کو بار بار یہ بولتا ہوا مل جاؤں گا ابھی مجھے اجازت دیجئے میرا نام مکل دیو رکشپتی آپ مجھے فیس بک انسٹا گرام ٹویٹر پہ مکل دیو رکشپتی یا درکشپتی کے نام سے ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں پہ میرے سے جھوڑ سکتے ہیں اور یا دی آپ کے پاس کوئی مدہ ہے تو 9882837038 اس نمبر پہ آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں وٹس ایپ پر 9882837038 82837038 پہ آپ وٹس ایپ کر سکتے ہیں لائٹ ٹائمز ٹی وی دیکھتے رہیے اور ابھی تک فالو نہیں کیا تو فالو وشے کیجئے میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی جائے ہند جائے بھارت جائے ہمار جائے